ساری پھنسے ہیں خامل کی ایک حد ہے بیوی کی ایک حد ہے ساس کی ایک حد ہے سسر کی ایک حد ہے نندوں کی ایک حد ہے اس کے اندر اگر سارا گھر چلے تو سارا گھر خوش و قرم رہے گا لیکن اب حدود توڑی جائیں گی جب ساس حدود توڑ کے آگے بڑھے گی خامل حدود توڑ کے آگے بڑھے گی بیوی حدود توڑے گی نندیں حدود توڑیں گی سسر حدود توڑے گا تو پھر وہ گھر سنگ مرمر کا ہو کر بھی وہ کانٹے اور سہرا بن جائے گا جگمگا سے جگمگا سے گھر وہ اندھیر ہو جائیں گے اور خوبصورت خوابگاہیں وہ غار نظر آئیں گے پہلی صدی کے غار نظر آئیں گے جب اقلاق اچھے ہو جائیں تو بھائیوں اندھیرے گھروں میں چودمی کے چاند اتر آتے ہیں اور ٹھنڈے چولوں میں بھی شب بارات روز ہوتی ہے اور روکھی کھا کر وہ کلاو زردے کے مذہب آتے ہیں اور پرانی کھاٹ پہ سو کر وہ آلی شان خوابگاہوں کے مذہب اٹھاتے ہیں جب اقلاق اچھے ہوتی اقلاق بگڑ جائیں دل پارا پارا ہو جاتا زندگیاں اجیرن ویران ہو جاتا تو آپ کے کانٹا چوباؤو کانٹا چوباؤو تو آپ کو نہ زمین پہ نید آ رہی ہے نہ بسر پہ نید آ رہی ہے نہ کمرے میں نید آ رہی نہ باہر نید آ رہی ہے درد اٹھ جائے درد کسی پل قرار نہیں اور جب دل جب وہ درد دل میں اٹھ جائے تو پھر کیا ہوگا بد اقلاقی سے دل زخمی ہو جاتا اور دل ہے شیشے کی طرح شیشہ ایک ایسی دھات ہے جو ٹوٹ جائے تو کبھی نہیں جڑتا دل بھی ایسی بلا ہے جو ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں ہے اور اس کو سب سے زیادہ توڑنے والی چیز یہ زبان ہے یہ دھائی انچ کی یہ زبان ہے جو سب سے زیادہ دل کو زخمی کرتی اللہ تعالیٰ نے اس پر بتیس تالے لگائے اوپر مین گیٹ لگائے یہ ایسی ظالم ہے سارے تالے توڑ گیٹ توڑ بایا چوروں سے ایک تالہ توڑنا مشکل ہوتا ہے یہ بتیس تالے توڑ کے باہر تھک ایک دم باہر تو بھائیوں لڑائیاں تو ہوتی ہیں زبان زبان کا بول میں تھک ہماری دھوبن تھی کپڑے دھونے میں وہ تھی بڑی لڑا کی تو آگے میری بہن کے پاس کہنے کے پی پی اب اپنی بہنوں کا گلہ کر دیں میری بہنوں میں مجھ سے بہت لڑتے مجھے کوئی ایسا تعریض دے کہ وہ میری غلام ہو جائے اس نے کہا بہت اچھا اس نے کاغذ پہ لکھا الٹا سیدھا اس کو بند کیا کہا ماسی شریفان جب تیری بہنوں میں لڑنے لگیں تو تو نے تعریض دانتوں کے نیچے دے لینا ہے پھر دانت نہیں کھول لیں تو ایک ہفتہ اس کے عمل کر ساری بہنوں میں تیری غلام ہو جائیں اب وہ آٹھ میں دن بڑی خوشی خوشی آئے کہا بی بی میری ساری لڑائی ختم ہو گئی وہ لڑتی تو وہ خود تھی نا اور گلہ بچارہ پر آئی بیٹیوں کو تھا وہ ساری لڑائی ختم تھا اب وہ تعویز زبان کے نیچے چکے ہمارے ہاں روا جانا تعویز گنڈے کا زیادہ تو اب وہ سمجھے پتہ نہیں کیا اس میں ہے وہ ایا تھا تو اس کی زبان روک نہیں تھی کسی طرف سے سمجھے رزیزو گھر برباد ہو جاتے ہیں اگر زبان تیز ہو تو لڑکی کے ذمہ بھی ہے کہ پرائے گھر میں جا کر ایسے اخلاق پیش کرے کہ سارا گھر اس کا گرویدہ ہو جائے لیکن اس سے زیادہ لڑکے والوں کی ذمہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو لے کر آ رہے ہیں اس کے درو دیوار اچنبی اس کے لیے سائے اچنبی اس کے لیے شکلیں نامانوس ہیں اور یہ ایک پکی بات ہے کہ بھائیو ساس ماں نہیں بن سکتا وہ سسر باپ نہیں بن سکتا اس لئے اللہ نے حدود قائم کی ہے کہ حد کے اندر رہو تاکہ لڑائی نہ ہو چھگڑا نہ ہو تو گھر جو ہوتے ہیں نا گھر یہ صد سے بڑی دولت جو کسی کی گھر کو آباد کرنے کیلئے ہے وہ زبان کا میٹھا گول ہے اور اچھے اخلاق علم سے نہیں گھر چلتے یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا یہ تو ویسے ہی بڑی جلدی لڑائی کرتے ہیں جو کنہوں نے پڑا ہوتا ہے وہ خطوے جلدی جلدی سناتے ہیں اے یہ حرام ہے یہ حرام ہے تو وہ بڑی جلدی ہی کھلونے کی طرح گھر توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سبر کا کام ہے اس لئے شادی سے پہلے اپنے نبی کی معاشرت کے ابواب پڑھو جس کی بھی شادی ہو جو بھی شادی پہلے وہ پڑھو کہ اللہ کا نبی اپنے بیویوں کے ساتھ کیسا شفیق تھا آپ اندازہ لگیں حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ میں سنا نا ان سے آپ کا جو عمرت القضاء جو جو آپ تشریف لائچری ہجری میں اس میں آپ نے ان سے نکا کے ان کی باری میں سوئے کہ شاد کا تخاطہ ہوا اٹھ کے باہر نکلے حضرت محمونہ کی آنکھ کھلی دیکھا حضور غائل تو ان کو چکر آگیا وہ جو سوکن پنہ ہو وہ مجھے جھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے وہ انہیں کندی دے دیا